لیجے سنیے ربیندر ناتھ ٹیگور کی لکھی کہانی سنسکار میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں چطرگپتے ایسے بہتیرے پاپوں کا حساب بڑے بڑے حروفوں میں اپنے کھاتے میں لکھ رکھتے ہیں خود پاپیوں کو جن کا پتہ تک نہیں رہتا اسی طرح دنیا میں ایسے پاپ بھی ہوا کرتے ہیں جنہیں صرف میں ہی پاپ سمجھتا ہوں اور کوئی نہیں آج جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ اسی طرح کی ہے چطرگپت کے سامنے جواب دے ہی کرنے کے پہلے ہی اگر اسے قبول کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں قصور کا بوجھ کچھ ہلکہ ہو جائے گا شنیوار کارتک پورنیمہ کا دن تھا ہمارے محلے میں عام سڑک سے کوئی بھاری جلوس نکل رہا تھا میں اپنی استری کلیکہ کے ساتھ موٹر میں بیٹھ کر اپنے مطر نین موہن کے گھر جا رہا تھا چائے کا نیوتا تھا وہاں میری استری کا کلیکہ نام سسر صاحب کا دیا ہوا ہے اس کے لئے میں ذمہ دار نہیں نام کے یوگ اس کا صبحاؤ نہیں تھا کلی اپنا سب کچھ چھپائے رہتی ہے کنٹو اس کا مطامت بلکل اس پشت تھا بڑے بازار میں ولایتی کپڑے کے خلاف جب وہ پکیٹنگ کرنے گئی تھی تب ساتھیوں نے بھکتی میں آ کر اس کا نام رکھا تھا دروو ورطا میرا نام ہے گریندر اس کے دل والے سب مجھے میری پتنی کے پتی کے روپ میں ہی جانتے تھے میرے اپنے نام کی سار تھکتہ پر ان کا ذرا بھی دھیان نہیں تھا ویداتا کی کرپا سے باپ دادوں کی کمائی کی بدولت میری بھی تھوڑی بہت سار تھکتہ تھی اور اس پر لوگوں کی نظر پڑتی تھی صرف چندہ لیتے وقت اس طریقے ساتھ پتی کے صبحوں کا میل نہ ہونے سے شاید میل اچھا ہوتا ہے سوکھی مٹی کے ساتھ پانی کے میل کی طرح ہے میری پرکرتی بہت ہی ڈھیلی ڈھالی ہے کوئی بھی بات ہو میں اسے زیادہ زور سے نہیں پکڑ رکھتا میری اس طریقے پرکرتی بہت ہی کڑی تھی جس بات کو پکڑ لیتی اسے ہرگز نہیں چھوڑتی میری تو یہ پک کی رائے ہے کہ ہماری گھر گرہستی میں جو امن قائم رہا وہ ہم دونوں کے اس ویشمہ کی بدولت ہی صرف ایک جگہ ہم دونوں میں جو ویرود رہ گیا تھا وہ آخر دم تک نہیں مٹا کالکہ کی دھارنہ تھی کہ میں اپنے دیش کو پیار نہیں کرتا اپنی دھارنہ پر اس کا اٹل وشواست تھا اور یہی وجہ ہے کہ اپنے دیش پریم کا میں جون جون ثبوت دیتا گیا تیون تیون اس کے کہے ہوئے باہری لکشنوں کے ساتھ میل نہ بیٹھنے سے وہ میرے دیش پریم پر سندے ہی کرتی گئی بچپن ہی سے میں کتابوں کا کیڑا رہا ہوں کوئی نئی کتاب نکلی نہیں کہ میں ترنت خرید لاتا میرے دشمن بھی اس بات کو قبول کیے بغیر نہیں رہیں گے کہ میں انہیں پڑھتا بھی ہوں اور مطر تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد ان کے وشاہ میں چرچا اور ترک و ترک کیے بغیر میرا کھانا حضم نہیں ہوتا یہاں تک کہ میرے اس ترک و ترک کی چوٹ سے بچنے کے لیے بہت سے مطروں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے ایسا بچا ہے جس نے ہار نہیں مانی ون بیہاری کو لے کر اتوار کے دن ابھی دروار جمع کرتا ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے کون بیہاری کسی کسی دن ہم دونوں چھت کے کونے میں بیٹھ کر بات چیت میں اتنے گرک ہو جاتے ہیں کہ رات کے دو دو بج جاتے جن دنوں ہم اس نشے میں چور تھے وہ دن ہمارے لیے سو دن نہیں تھے زمانہ ایسا تھا کہ اگر پولیس کسی کے گھر گیتہ دیکھ لیتی تو اسے وہ راج دروہ کا ثبوت ثابت کرنے میں دیر نہیں لگاتی اس زمانے کے دیش بھکت ایسے تھے کہ کسی کے گھر اگر ولایتی کتاب کا کوئی پھٹا ہوا پرنا بھی پاتے تو وہ اس کے مالک کو دیش دروہ ہی سمجھ لیتے مجھے تو وہ کالی رنگ کا پلستردار شیط دوی پائن مانتے تھے میری بات کو کوئی اتیوکتی نہ سمجھے تو میں کہوں گا کہ سرسوٹی کا رنگ سفید ہونے کے کارن ان دنوں کے دیش بھکتوں نے ان کی پوجہ کرنا چھوڑ دیا تھا اور ایسی ایک وچار دھارہ چل پڑی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے جس سروور میں ان کا سفید کمل کھلتا ہے اس کے پانی سے دیش کی تقدیر کو جلانے والی آگ بجھتی نہیں بلکہ اور دھدھک اٹھتی ہے سیدھرمنی کی طرف سے صد درشتانت اور لگاتار تاقیدوں کے باوجود میں نے کھادی نہیں پہنی اس کی وجہ یہ نہیں کہ کھادی میں کوئی دوش ہے یا گن نہیں ہے یا میں پہننے اڑھنے میں بہت شوقین ہوں بلکل الٹی بات تھی سودیشی چال چلن کے خلاف بہت سے قصور بینے کیے ہوں گے پر صفائی ان میں شامل نہیں میلی موٹی پوشاک اور ڈیلا ڈھالا رہن سین میری عادت میں شمار ہیں کلکہ کی بھاو دھارا میں سودیش پریم کی بارہ آنے کے پہلے میں چونڑے پنجے کے معمولی جوتے پہنا کرتا تھا اور ان پر روز روز کالیمہ پوت نہ بھول جاتا موزے پہننے کو آفت سمجھتا کمیز کوٹ نہ پہن کر معمولی کرتہ پہننے میں آرام پاتا اور اس کے دو ایک بٹن کم رہتے تو ان کا خیال نہ کرتا یہ سب باتیں ہماری تمہاری درشتی میں معمولی بھلے ہی ہوں پر پرماتما جھوٹ نہ بلائے مجھے اپنے دامپت جیون میں چروچھد ہونے کے آشنکہ ہونے لگتی تھی کلکہ جب ہے تب یہی کہا کرتی دیکھو تمہارے ساتھ کہیں باہر جانے میں مجھے بڑی شرم معلوم ہوتی ہے میں کہتا میری انگامنی بننے کی ضرورت نہیں مجھے چھوڑ کر تم جہاں جی چاہے جا سکتی ہو آج زمانہ بدل گیا ہے کن تو میری قسمت نہیں بدلی آج بھی کلکہ وہی بات کہتی ہے تمہارے ساتھ باہر جانے میں مجھے بڑی شرم معلوم ہوتی ہے کلکہ پہلے جس دل میں شامل ہوئی تھی اس کی وردی میں نے نہیں پہنی اور آج جس دل میں شریک ہے اس کی وردی بھی مجھ سے نہیں اپنائی گئی میرے بارے میں اس تری کی شرم جیوں کی تیو بنی ہی رہی اسے میرے ہی سبحاؤ کا دوش سمجھنا چاہیے چاہے کسی بھی دل کا ہو بھیش دھارن کرنے میں مجھے سنکوچ ہوتا ہے اس سنکوچ کو میں کسی بھی طرح چھوڑ نہ سکا اور ادھر کلکہ بھی آپس کا متبیت ختم کر کے میرے رہن سہن کو برداشت نہ کر سکی جھرنا کی دھارا جیسے گھوم پھر کر موٹے پتھر پر بار بار چوٹ کر کے اسے ڈھکے لنے کی ویرث کوشش کرتی رہتی ہے اسی طرح کلکہ سے بھی بھن روچی والوں پر چلتے پھرتے دن راج چوٹ پہنچائے بغیر نہیں رہا جاتا الگ رائے نام کی چیز کا اس پر شلکتے ہی مانو اس کی رگوں میں سرسوری سی اٹھ کھڑی ہوتی اور اس سے وہ بیچین ہو جاتی کل چائے کے نمنترن میں جانے کے پہلے میری خادی ہین پوشاک پر کلکہ نے کم سے کم ایک ہزار ایک بار آپتی کی ہوگی اور تعریف یہ ہے کہ اس میں مٹھاس کا لیش ماتر نہیں ذرا کچھ بدھی کا ابھیمان ہونے سے میں بھی اس کی ڈانٹ پھٹکار کو بینہ ترک کے شروع دھارے نہ کر سکا آشچر ہے صبحوں کی پریڑنا آدمی کو کیسی کیسی فضول کی کوششوں میں اتصاہت کیا کرتی ہے مجھ سے بھی ایک ہزار ایک بار جواب دیئے بغیر نہ رہا گیا میں بھی برابر چٹکیاں لے لے کر کلکہ کو جواب دیتا گیا عورتیں ویدھاتہ کی دوئی آنکھوں پر کالی کناری کی ساڑی کا موٹا گھنگھٹ کھینچ کر آچار کے ساتھ آچل کا گٹ بندھن کر کے چلا کرتی ہیں منن کی اپیکشہ ماننے میں ہی انہیں زیادہ آرام ملتا ہے زندگی کے سبھی چلن ویوہاروں کو جب تک ویروچی اور بدھی کے سوادھی شیطر سے گھسیٹ کر سنسکار کے زنان کھانے میں لے جا کر پردہ نشین نہیں بنا ڈالتے تب تک انہیں چین نہیں پڑتا آچار ویچاروں سے جرجرت ہمارے اس دیش میں کھادی پہننا مالہ تلک دھاری دارمکتہ کی طرح ہی ایک سنسکار سا بن گیا ہے اسے سے عورتوں کو اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے اتیادی اتیادی دیوی کلی کا مارے غص سے کتمتمہ اٹھی اس کی آواز سن کر بھغل والے مکان کی نوکرانی تک سمجھ گئی کہ اس تری کو اچھا نسار پورے وزن کے گہنے گڑھا دینے میں پتی نے ضرور دھوکھا دیا ہوگا کلی کا نے کہا دیکھو کھادی پہننے کی پوترتہ جس دن گنگا اسنان کی طرح دیش کے لوگوں کے ہردے میں سنسکار بن کر بیٹھ جائے گی اسی دن دیش جی سکتا ہے ویچار جب سبحاؤ کے ساتھ گھل مل کر ایک ہو جاتے ہیں تب وہ آچار بن جاتے ہیں ویچار جب آچار میں درڑتا کا روپ دھارن کر لیتے ہیں تب ہی انہیں سنسکار کہا جاتا ہے تب پھر آدمی آنکھ میچ کر کام کرتا ہے تمہاری طرح آنکھ کھول کر دوویدہ میں ڈمانڈول نہیں ہوتا رہتا یہ شبد ادھیا پک نین مہن کے کہے ہوئے آپ تباک کے ہیں اس سے ادھ دھرتی کے چن صرف گھس گئے ہیں اور کلی کا دیوی سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے نجی ویچار ہیں جس مہا پروش نے یہ کہاوہ چلائی تھی کہ گونگے کے دشمن نہیں ہوتے وہ ضرور عویوہت تھے میں نے کچھ جواب نہیں دیا تو کلی کا پہلے سے دونی جھمک کر بولی ورن بھید کو صرف تم مہنی سے نہیں مانتے ورنہ عمل میں تو کبھی لاتے نہیں دیکھا ہم لوگوں نے کھا دی پہن کر اس بھید بھاو پر اکھنڈ سفید رنگ چڑھا دیا ہے آوران بھید کو اٹھا کر ورن بھید کی کھالو دھیڑ دی ہے میں کہنا ہی چاہتا تھا کہ مہن سے ورن بھید تو میں تب ہی سے نہیں مانتا ماننے لگا ہوں اور یہ میرا کنٹھست واق نہیں بلکہ کنٹھست کار رہے جس کی گتی بھیدر کی اور ہے کنٹو تمہارا جو ورن بھید کا ڈھکنا ہے وہ تو باہری چیز ہے اس سے ڈھکا ہی جا سکتا ہے دھو پوچھ کر مٹایا نہیں جا سکتا پر کہنے کی میری حمد نہیں پڑی میں کائر پوروش ٹھیرا چپ رہ گیا کیونکہ میں جانتا ہوں آپس میں ہم جن یکتیوں کے بل پر بیعث چھیڑتے ہیں کلکہ انہیں اپنے مطروں کے گھر لے جا کر دھو بھی کے گھر کے کپڑوں کی طرح بھٹی چڑھا کر پچھاڑ پچھاڑ کر صاف کر لاتی ہے بھارتی درشن کے ادھیا پک نین مہن کے ہاں سے پرتیوہ دلا کر وہ مجھے سناتی ہے اور اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں کی نیرہ و بھاشا میں مجھ سے کہتی رہتی ہے کیوں اب آئی اکلٹھکانے نین مہن کے گھر جانے کی میری ذرا بھی اچھا نہیں میں نشت جانتا تھا کہ وہاں چائے کی ٹیبل پر گرم چائے کی دھوہ کی طرح ہی اس وشہ کی سوکش میں چرچہ چھڑے بغیر نہ رہے گی کہ ہندو سنسکرتی میں سنسکار اور سوادھین مکتی آچار اور وچاردھارہ کا آپیکشتہ کی ستھان کیا ہے اور اس آپیکشتہ نے ہمارے دیش کو اور سب دیشوں سے انت ستھان کیوں دیا ہے اور اس سے کہاں کا واتاوران گیلا اور دھندلا ہو جائے گا ادھر سنہری جلدوں سے سشوبت اکھنڈت پتر وطی نوینہ پستکیں حالی دکان سے آ کر میرے تکیہ کے پاس پرتکشہ کر رہی تھی ابھی صرف سبح درشتی ہی ہوئی ہے اس کے براؤن سپروں کے گھونگھٹ پٹ ابھی نہیں کھولی ان کے سمبند میں میرا پوروراگ ہردائے کے بھیتر شان شان میں پربل ہوتا جا رہا ہے پھر بھی اسطری کے ساتھ باہر جانا پڑا کارن درب رتا کا اچھا ویک ٹکرا جانے سے وہ اس کے واق اور اواق کے میں ایسا توفانی بھور بن جاتا ہے کی جس کا چکر میرے لیے کسی بھی ترہ سواست پرد نہیں رہتا گھر سے نکل کر گلی پار کر کے موٹر بڑی سڑک پر پہنچ بھی نہ پائی کی دیکھا سامنے ہلوائی کی دکان کے آگے بھیڑ جمع ہے اور شور ہو رہا ہے ہمارے پڑوز کی مارواری ترہ ترہ کی قیمتی پوشاک پہن کر جلوس میں شامل ہونے جا رہے تھے میری گاڑی سامنے بھیڑ دیکھ کر رک گئی سنا کی لوگ مارو مارو چلہ رہے ہیں میں نے سمجھا کی کوئی پاکٹ مار پکڑا گیا ہوگا موٹر اپنا بھوپو بجاتی ہوئی دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر اس اتیجت جنتہ کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ لوگ ہمارے محلے کے بوڑھے سرکاری مہتر کو پیٹ رہے ہیں وہ گلی کے سرکاری نل سے بالٹی بھر کر جھاڑو بغل میں دبائے جا رہا تھا کسی سے چھو گیا ہے ساتھ تھا اس کا آٹھ سال کا ناتی ناتی رو رہا ہے اور اپنے بابا کو چھوڑ دینے کے لیے نہورے کر رہا ہے دونوں ہی صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے اور دیکھنے میں تندرست معلوم ہوتے تھے بوڑھا کہہ رہا تھا غلطی ہو گئی حضور ماف کر دیجئے کن تو اس سے اہن سورت پرنیارتھیوں کا گصہ گھٹنے کے بجائے اور بھی زیادہ بڑھتا جاتا تھا بوڑھے کے آنکھوں سے دردر آسو بہ رہے تھے اور تھوڑی سے ٹپ ٹپ خون مجھ سے سہا نہیں گیا ان کے ساتھ جھگڑنے کے لیے اترنا میرے لیے سنبھو نہ تھا میں نے تیہ کیا کہ بوڑھے مہتر اور اس کے ناتی کو اپنی موٹر میں بٹھا کر دور لے جا کر چھوڑ دوں اور اپنی صحیح دھرم نئی کو دکھا دوں کہ میں اس کے تتھا کہتے دھرمات ماہوں کے دل میں نہیں ہوں میری چنگ چلتا دیکھ کر کلکہ میرے من کی بات شاید سمجھ گئی اس نے کس کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی تم کیا کر رہے ہو مہتر ہے میں نے کہا ہونے دو مہتر اس سے کیا لوگ اسے ماریں گے کلکہ نے کہا اسور تو اسی کا ہے پیچ راستے سے چلتا کیوں ہے ایک کنارے سے بچ کے نہیں جایا جاتا اس سے میں نے کہا سو میں نہیں جانتا اسے میں گاڑی میں بٹھا کے لے چلوں گا کلکہ نے کہا تو میں یہی گاڑی سے اتری جاتی ہوں مہتر کو تم گاڑی میں نہیں چڑھا سکتے چمار کوری ہوتا تو بات بھی تھی آخر مہتر ہے میں نے کہا ہونے دو مہتر دیکھتے نہیں ساف سترے کپڑے پہنے ہیں نہا دھو چکا ہے ان میں سے بہتوں سے زیادہ ساف سترہ ہے اس سے کیا ہوا ہے ہے تو مہتر ہی اتنا کہہ کر اس نے ڈرائیور کو حکم دیا گھنگا دین لے چلو گاڑی میری ہار ہوئی کائر ہوں میں اس دن نین مہتر نے اپنی گمبیر یکتیوں سے اپیک شواد کی بال کی کھال نکال کر رکھ دی کنت ان میں سے ایک بھی بات میری کانوں تک نہیں پہنچی اور نہ میں نے ان کا کوئی جواب ہی دیا ابھی آپ سن رہے تھے رب اندر ناتھ ٹیگور کی لکھی کہانی سنسکار میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی